الحمدللہ رب العالمين یہ رمضان سے پہلے تک انشاءاللہ پانچ درس ہوں گے اور اس میں بہت سارے مسائل ذکر کریں گے اور رمضان میں بھی انشاءاللہ الگ الگ درس ہوں گے اس میں بھی رمضان کے کچھ اہم مسائل اور احکام بھی بیان کیا جائے گا آج پہلے درس ہے آج کے درس میں فضائل السیان و فضائل شہر رمضان کے متعلق بات ہوگی کہ رمضان مہینے کی کیا فضیلت ہے اور روزے کی کیا فضائل کیونکہ اس کی بڑی فضیلت یہی تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان یہ مبارک مہینہ ہے مبارک مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے کرتے تھے جب رمضان داخل ہوتا تھا تو صحابے کرام کو بتاتے تھے اتاکم شہر مبارک کہ ایک مہینہ مبارک مہینہ آ چکا ہے تو یہ مبارک مہینہ اس میں برکت ہے ہر چیز میں برکت ہے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی آپ کے علامی بھی برکت ہوگی آپ کی دعا میں آپ کی عبادت میں آپ کے ہر چیز میں ورکت ہے بس شرط یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت کرے اور احتمام کرے تو یہ مبارک مہینہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس مہینے کے بہت ساری فضائل اللہ نے رکھی ہے رمضان پہلے جاننا چاہیے یہ عربی مہینہ ہے عربی کتنا مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینے جو عربی مہینے ہی اللہ کے طرف سے ہیں انہا عدت شعور عند اللہ اتنے عشر شہر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں مہینوں کے گنتی بارہ ہے اور اللہ سنو یہ کب ہے یوم خلق السماوات والارض جب آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے کی ہے اسی وقت یہ مہینے یہ مہینے اللہ نے رکھی ہے جسے رمضان کے مہینہ یہ نوہ مہینہ ہے نوہ مہینہ ترکیب میں یعنی شعبان کے بعد ہے اور شوال سے پہلے رمضان میں روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نہیں رکھتے تھے کیونکہ فرض نہیں تھا لیکن روزہ بعد میں فرض کیا گیا ہے سن دو ہجری میں روزہ فرض کیا گیا اور اس کے متعلق انشاءاللہ خاص درس ہوئے کب فرض ہوا کس طرح فرض ہوا اس کے کیا مرحلے شروع میں کس طرح تھا بعد میں کیا تھا یہ بعد میں تفصیل سے ذکر کریں گے انشاءاللہ سبھی کسی درس میں تو یہ رمضان جب اللہ کے رسول حجرت کی مدینہ میں تو پھر رمضان کے مہینہ یہ روزہ فرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تقریبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تقریبا سن دو ہجری میں روزہ اللہ کے رسول نے رکھا اور سن دس ہجری میں یا دیارہ ہجری میں اللہ کے رسول کے وفات تو دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے تھے تو رمضان کی کیا فضائل ہے بہت ساری فضیلت پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہو شہر الصیام یعنی اسی مہینے میں روزہ فرض کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی روزہ کسی مہینے میں فرض کر سکتے تھے شوال میں یا زلقادہ میں یا قبیبی لیکن رمضان کو اللہ سبحانہ وتعالی میں اختیار کی اس کا مطلب اس مہینے میں کوئی خاصیت ہے تو اس لئے اس مہینے کے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں روزہ فرض کیا گیا ہے قرآن مجید کے آیت ہے اللہ کے رسول کے شہر رمضان اللذی انزل فیر قرآن آگے اللہ فرماتے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ کہ جو اس مہینے میں حاضر رہے موجود رہے اور یہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابے کرام سے یہ فرماتی تھے کہ رمضان کے مہینہ یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے فَرَضَ اللَّهُ عَلِيْكُمْ سِيَانَةً کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم لوگوں پر اس مہینے میں روزہ رکھنا اللہ نے فرض کی ہے تو یہ پہلی فضیلت ہے کہ اسی مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے اور کسی مہینے میں فرض نہیں ہے اگر کوئی رکھتا ہے تو رکھتا ہے لیکن اس مہینے میں فرض ہے کس کے اوپر فرض ہے یہ بھی انشاءاللہ اس کے لئے خاص درس رکھیں گے کہ کس کی کس کے اوپر ہے کیا شرائط ہے اور کب رکھنا چاہیے اور کب معذور انسان ہوتا ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ شہر القیام ہے شہر القیام یعنی اس مہینے میں قیام کرنا زیادہ مستحق ہے حسان رمضان میں یا غیر رمضان میں پورے سال میں حسان قیام اور تحجد کر سکتا ہے لیکن اس مہینے میں اس کی بڑی تعقید کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قیام کرتے تھے لیکن رمضان میں اور مزید کرتے تھے اور قیام کس طرح کرنے چاہیے اس کے لئے بھی انشاءاللہ خاص حصیل کے ساتھ درس رکھیں گے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے قیام کتنے رکعات ہیں تراویہ کے کتنے رکعات ہیں یہ مسائل انشاءاللہ خاص اس کے لئے درس ہوگا تیسری فضیلت یہ شہر القرآن ہے شہر القرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ اس کا مطلب نہیں کہ آپ صرف قرآن رمضان میں پڑھو گے اس طرح وہ اسے مسلمان کے حال کیا ہے رمضان میں صرف قرآن پڑھتے باقی مہینے میں بھول جاتے ہیں کہ قرآن کیا ہوتا تائم نہیں ملتا ہے صرف رمضان میں نہیں تائم تو ملے گا دل لگاؤ اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دیں گے تو یہ شہر القرآن کیوں کہا گیا دو وجہ سے ایک وجہ ہے اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار احرام جاتے تھے چھے مہینے تک اللہ کے رسول کے وہیں عبادت خوب کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے نبی میں ہی ہوئے تھے تو اچانک سب قدر میں حضرت جبریل نازل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر اور یہ آیت پانس آیت نازل یعنی لکھر آئے اقرأ بِسْوَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ خَلَقَ الْإِنسَانَ یہ سب قدر میں تھا اور رمضان میں اس لیے یہ شہر القرآن ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کیونکہ قرآن اس مہینے میں زیادہ پڑھنے چاہیے علماء سلف اور صحابے قرآن پرے مہینے میں پڑھتے تھے اور درس و دروس دیتے تھے حدیث کی کتابیں پڑھتے تھے اور اکثر کتابیں پڑھتے تھے لیکن جب رمضان داخل ہوتا تھا تو ساری کتابیں بند ہو جاتی تھے اور صرف قرآن پڑھتے تھے اور تدبر اس پر کرتے تھے اور قیام میں تحجد کی رماض اور لمبے قرآن کرتے تھے تو اس لئے یہ شہر القرآن ہے چوتھی پسیلت یہ ہے اسی مہینہ جیسا کی داخل ہوتا ہے چاند دکھ جاتا ہے تو جنت کی تمام دروازے کھل جاتے ہیں جنت میں کتنا دروازے ہیں آپ نے اسے سوال ہے آٹھ ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں کتنا دروازے ہیں ساتھ ہے قرآن مجید اللہ صدعت و ابواب جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لیکن جنت کے بارے میں حدیثوں میں ہیں کہ اس کے لئے آٹھ دروازے ہیں تو آٹھ دروازے ہیں اس کی صفت کیا ہے اللہ کو پتا اللہ کو معلوم ہے تو جنت کی تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کی تمام دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور مزید فضیلت یہ ہے کہ تمام شیفانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اب یہاں ضرور لوگ سوال کرتے ہیں تو پھر لوگ پھر بھی رمضان میں بھی برائی کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ کئی وجہ علماء نے ذکر کی ایک وجہ یہ ہے بہت سے علماء حدیثوں میں آتا ہے کہ مردت الجن صرف بڑے بڑے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جو چھوٹے ہیں ان کو نہیں بند کر دیا جاتا نہیں بند کیا جاتا کچھ علماء کے دینے سب کو بند کرتے ہیں تو پھر کیونکہ انسان آج کل گمناہ کرنے والے زیادہ شیطان سے زیادہ انسان کرتے ہیں آپ روم میں رہتے ہو شیطان تھوڑی انسان کے شکل میں آتا اور کہتا ہے نماز کے لئے مت جاؤ تو اس وقت صرف ڈالتا ہے اور جو جو دوست ہوتا ہے انسان ہوتا ہے تو کھیشتا آپ کو پکڑتا ہے یہ برائی کرو اور آپ کو فلا کام اور برائی کرنے کے لئے بہت آسانی اس کے لئے آپ کے لئے کر دیتا ہے اس لئے جناتی شیطان بند کر دی انہوں کو بند کر دیا جاتا لیکن انسانی شیطان تو بھونتے رہتے ہیں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آج کل موبائل بھی تقریباً سمجھو ایک شیطان ہے اگر آپ کو قرآن سے اور سنت سے غافل کرتا ہے اس میں گانا فلم اور غلب چیزیں ہیں تو رمضان میں آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے تو کھلتا ہے اس لئے کھل جاتا ہے تو انسان دیکھنے لگتا ہے تو بہرحال اللہ کے رسول نے فضیلت میں یہ بیان کی ہے کہ یہ حدیث باتا ہے اذا كان اول لیلت من رمضان جب رمضان کی پہلی رات ہو جاتی ہے یعنی چاندیک جاتا ہے سفدت الشیاطین شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے ومردت الجن اور بڑے بڑے بدماشی جمنات کو بند کر دیا جاتا ہے وغلقت ابواب النار جنن کے دوام دروازے بند کر دیا جاتے ہیں فلم نفتح منہ باکو ایک دروازہ بھی نہیں کھلا جاتا ہے وفتحت ابواب الجنن اور جنت جنت کی تمام دروازے اللہ کھول دیتے ہیں اس میں ایک دروازہ بننی ہوتا ہے وَيُنَا بِي مُنَادِم اور آسمان سے پکاننے والا پکارتا ہے مطرشتہ یا باغی الخیر اَقْبِل وَيَا باغی الشر اَقْصِر کہ یعنی ایک خیر چاہنے والا آگے بڑھ اور ایک برائی کننے والا پیچھے یعنی ہڑ جائے یعنی برائی مت کرو یہ فرشتے روز پکارتے ہیں اس لئے رمضان میں الحمدللہ اقصر لوگ خیر کی طرف بھاگتے ہیں برائی کی طرف کم بھاگتے ہیں کیونکہ ایک شیطان تو بند ہے دوسری بات یہ کہ ان کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے اور فرشتے بھی رحمت نازل ہوتی تو اس لئے انسان عبادت میں مصروف ہوتا ہے اور ایک اور مزید فضیلت یہ ہے کہ اسی رات میں رمضان میں ہر رات اللہ سبحانہ وتعالی کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو ہر ایک انسان کوشش کرے کچھ لوگ ماشاءاللہ انہوں کے نام ان کو پہلی رات میں ان کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں کون لوگ ہیں جو پہلے دن میں عبادت خلوص سے کر دے ہیں اور کچھ لوگ دیرے دیرے آخری مہینہ تک ان کو انہوں کا آزاد کر دیا جاتا ہے تو تکھر بھی ٹھیک ہے اور کچھ لوگ کہا لیے ہیں کہ رمضان پورا گزر جاتا ہے اور ان کو جہنم سے آزاد نہیں کر دی نہیں کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس طرح جو کراہت سے روزہ رکھتے ہیں یا کچھ دیر رکھتے ہیں اور بہانا لگا کے چھوڑ دیتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز سے دور رہتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن رماء الروزہ کہ جو اصل مقصد ہے تقویہ ایسے حاصل کرنا یہ اس سے غافظ رہتا ہے نہ اس کے دل میں تقویہ ہوتا ہے نہ اللہ کا خوف بلکہ اس کے دل میں یہی ارادہ ہوتا ہے کہ رمضان یار گزرنے دو اس کے بعد میں دوبارہ گناہ کروں گے تو اس سے پائدہ بھی یعنی اگر انسان نیت کرتا کہ رمضان مصر میں برائی نہیں کروں گا اور بعد میں کروں گا تو پھر کہا پائدہ روزہ رکھنے سے اس لئے پہلی سے نیت ہونی چاہیے کہ تمہیں توبہ کر رہا ہوں اور غلط نہیں کروں گا جیسا کہ یہ مسائل نمضان کس طرح اس کے اقبال کرنا ہے اس کے لئے بھی انشاءاللہ خاص درس ہوگا اور ایک مزید فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسے رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے وہ کون سے رات ہے شب قدر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فیہی لیلتن ہی خیر من الف شہر اس مہینے میں ایسے ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے منحوری مخیرہا فقد حرم کہ جو اس رات کے مہینے سے جو محروم ہوتا ہے حقیقت میں وہی حقیقت میں محروم محروم وہ نہیں ہے جو غریب انسان ہے جو پیسہ نہیں پاتا ہے یا جو جو اس کو گالی دیتے ہیں محروم وہی انسان ہے جو رمضان پاتا ہے اور پھر اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کر پاتا ہے کہ آپ نے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے اور کتنا لوگ اس طرح ہیں اسی لئے رمضان آنے والا ہے ہر ایک کے دل میں یہ تیاری ہونے چاہے جوش ہونا چاہیے کہ میں صحیح سے عبادت کروں گا اور اس مہینے کے فضائل سے بھی مستفید ہوں گا ایک اور اہم فضیلت ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے سے عمرہ کرنا اس کے بڑی فضیلت ہے کیا ہے حج کے برابر ہے اور اس کے مزید انشاءاللہ تفسیر اور ذکر کریں گے جب ذکر کریں گے یہ تو رمضان کے فضائل ہے اب روزہ کی کیا فضائل ہے روزہ رمضان تو الگ اس کے فضائل ہے روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے بہت سارے فضائل ہیں اور حقیقت میں اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں لیکن کچھ حدیثوں میں کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کی ہے قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے وہی فضائل اور وہی فضائل میں ذکر کروں گا سب سے پہلی فضائلت یہ ہے کے روزہ رکھنے سے انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک صالح بندہ بن جاتا ہے مومن بندہ ہے اور جو روزہ چھوڑتا ہے وہ فاسق اور قاجر ہو جاتا ہے اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو کافر ہے یہ فرق ہے اگر رمضان کے روزہ فرض ہے اور معروف ہے یہ دلائل سے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بنیال اسلام علیہ خمس کی اسلام پاس ستونوں پر قائم ہے اس میں کیا ہے دونوں کلمہ ہیں اشہدو اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ بردو نماز قائم کرنا نمبر دین زکاة ادا کرنا نمبر چار روزہ رکھنا رمضان کے روزہ تو یہ اسلام کے ایک ستون ہے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے معذور نہیں ہے تو تمہیں ایک بنیاد اس نے توڑ دی ہے اسلام کی بنیاد توڑ دی تو اس لئے وہ مومن نہیں ہے اور فاسق ہو جاتا ہے اور تو اس لئے پہلی فضیلتی ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ مومن ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نیک صالح بندہ ہے اور دوسری فضیلتی ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت ہی عجر عظیم حاصل ہوتا ہے کتنی فضیلت کتنا ثواب ہے اس کے کہیں کسی بھی حدیث میں بیان نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ کل عمل ابن آدم مباعف کہ انسان انسان بنی آدم یعنی آدم کے بیٹا انسان جب بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلہ کتنا ملتا ہے ایک نہیں ملتا ہے کتنا ملتا ہے دبل ملتا ہے ایک حدیث میں پر حسنت عشر امتالی ہے ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہے اور دس نیکی صرف نہیں بلکہ الہ سبع مئات دس سے سات سو تک ہو جاتا ہے جتنا آپ خلوص کرو گے جتنا دل سے عبادت کرو گے یہ نہیں بڑھے گا یعنی اصل نیکی آپ کو ایک ملتی ہے اور اگر آپ خلوص کرو گے تو دس تک ہو جائے گا اور اگر اس میں کامل خلوص ہے اور اس کا اثر بھی ہے آپ کے بدن پر سنت کے مطابق کرو گے تو وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے اگر مکمل سنت کے متاجق آپ نے کی ہے اور مکمل اخلاص آپ نے کی ہے اور اس کا اثر آپ کے آپ کے بدن پر ہوا تو آپ تو سات سو تک مل سکتا ہے تو یہ اللہ کی ہر عبادت کے فضیلت ہے لیکن روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز قدسی میں مگر روزہ یعنی روزے کے علاوہ یعنی روزے کے علاوہ یعنی روزے کے علاوہ روزے کے لیے کیا ہے یہ سواب فَإِنَّهُ لِي وہ خالص میرے لئے ہے اور میں ہی یعنی میں اس کا سواب میں ہی جانتا ہوں اور کسی کو نہیں پتا ہے وہ آلہ عجزیب ہے اور میں اس کے بدلہ دیتا ہوں اس لئے بدلہ ساتھ سنیں بلکہ وہ ساکتا ہے کئی لاکھ ہے اور کب انسان تو پتا ہوگا قیامت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادے کے روزے دار کے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افتاری کے وقت جب مغرب ہوتی ہے یا افتاری کے مطلب مغرب ہیں یا افتاری کے مطلب عید الفقر ہیں اور دوسرے خوشی کم ہے جب قیامت کے دن نام اعمال پائے گا کتاب پائے گا تو اسی وقت اس کو پتا چلے گا کہ روزے کے کتنا پذیلت تھی تو اس وقت کافی خوش ہوگا اسی لئے روزہ کبھی کوئی نہ چھوڑے گرمی کے موسم ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم لوگ کو پتا ہے کہ جو لیبر ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں سب پریشان ہیں اور انسان کبھی کبھار پریشان ہو کے توڑ دیتا ہے روزہ اگر اس کو پتا ہوتا کتنا بڑی فضیلتیں تو کبھی انہیں توڑتا لیکن حقیقت میں اس سے غافل ہوتا سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لوگ کو کہنے دو بے پریشان ہو میں مشکل میں ہوں دہیے یہ غلط ہے آپ دنیا کے کام چھوڑ دو لیکن اللہ کے عبادت آپ مت چھوڑو اس لئے روزہ کی یہ بڑی فضیلت یہ دوسری فضیلت کہ اللہ کے لئے خالص ہے کونسی گناہ صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کرتا ہے وہ ماف ہے اور مزید اگر چھوٹے گناہ ختم ہو گئے اور انسان کبیرہ گناہ خدا نہ خاصت ہے اس سے ہو گئے تو اس سے تخفیف کر دیا جاتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے مکمل کبیرہ گناہ نہیں ختم ہوتا ہے لیکن کم ہو جاتا ہے اور پورا ختم کرنے کے لئے آپ کو توبہ کرنا چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ شاید من سام رمضان کے رمضان کے مہینہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے ایمانا یعنی یقین کے ساتھ کہ اللہ کے یہ حکم ہے وہ احتسابا اور ثواب کے لالس میں رکھتا ہے غفر لہما تقدم اس کے پچھلے گناہ مات پر دیا جاتا ہے تو یہ بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے وہ بہت سارے حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے رمضان ادھا رمضان رمضان سے رمضان 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 کے درمیان جو بھی آپ سے صغیرہ گناہ ہوئی ہے وہ مات ہے شرط یہ کہ آپ قبیرہ گناہ سے بچو آج کا لوگ سمجھتے ہیں جیسا کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں روزہ رکھیں گے نماز پڑھیں گے پھر رمضان کے بعد ایک حقہ اسے پڑھ لیں گے اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں نماز روزہ سب چھوڑ دیں گے عبادہ چھوڑ دیں گے جمعہ کے دن چاہے پڑھ لیں گے پھر جب رمضان آئے گا تو پھر روزہ کریں گے اور کہتے ہیں دیکھو رمضان کے درمیان اور رمضان سے رمضان کے درمیان جو بھی گناہ ہیں وہ معاف ہے حدیث میں ہے حدیث تو صحیح ہے لیکن آگے حدیث کی حصہ تو پڑھ لیں کیا ہے شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ سے بچے تو نماز تو چھوڑنا یہ کبیرہ ہے کہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے بلکہ کفر کے برابر ہے نماز تو چھوڑنا علماء کہتے ہیں کہ زینہ سے بھی بتر ہے چوری سے بھی بتر ہے اپنے والدین کو گالی دینے سے بھی بتر ہے کیونکہ جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے خدا مقاستہ یا مارتا ہے یا چوری کرتا ہے زینہ کرتا وہ کافر نہیں ہوتا ہے لیکن نماز مکمل چھوڑنے والے شخص بہت سے علماء کے نزلی کافر ہیں صحاب اکرام اس کو کافر سمجھتے تھے اسی لئے نماز کو چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے یہ مجرم انسان ہے انسان اگر آج سے روزہ چھوڑتا ہے لوہاں وہ کس پر اس کو کس نگاہ سے دیکھتے کہ وہ روزہ چھوڑتا ہے دیکھئے جو نماز ایک دن کے چھوڑتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں پورا مہینہ چھوڑنے کے برابر اسی لئے نماز آسان کام نہیں نماز سے زیادہ ہمیں تو اسی لئے کہنا چاہتا ہو کہ یہ مغفرت کب ہے اگر آگ کبیرہ گناہوں سے بچو گے چوتھی پذیلت یہ ہے روزہ کے چوتھی پذیلت کہ یہ روزہ رکھنے سے انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور جنت سے قریب ہو جاتا ہے ایک مثال ہے جنت بائے طرف ہے اور جہنم بائے طرف ہے جنت جہنے طرف ہے یا جہنم نیچے ہیں جنت اوپر ہے آپ بیچ میں ہو اگر روزہ رکھو گے تو آپ اوپر ہو جاؤ گے تو جنت سے قریب ہو گے جہنم سے دور اور اگر برائے کرو گے تو نیچے آ جاؤ گے تو جہنم سے قریب اور جنت سے دور اسی لئے جتنا نیکی کرو گے اتنہ ہی دور جہنم سے ہٹو گے اور اتنہ ہی جنت سے قریب ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہت ہی عمدہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے تو ستر سال کے مسافت کی دوری اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے یعنی ستر سال آپ پیدل کتنا چلو گے اتنے ہی دور کر دیا جاتا ہے کب اگر روزہ رکھو گے علماء کہتے ہیں یہ نفلی روزہ ہے نفلی روزہ رکھنے سے ستر سال کے مسافت انسان دور ہٹ جاتا ہے تو اگر فرض اور روزہ کوئی رکھتا ہے بہت دور ہٹتا ہے ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت لے کے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنایا کہ روزہ رکھا کرو تو اس لیے یہ روزہ رکھنے سے انسان جہنم سے دور ہٹتا ہے اور جنت سے قریب ہو جاتا ہے چوتی پذیلت یہ ہے یا پاسوی پذیلت کہ روزہ رکھنے سے انسان باب الرعیان کے مستحق اس سے داخل ہونے سے یعنی داخل اس سے ہو جاتا ہے اور وہ اس دروازے کے مستحق بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانِ جنت کے کتنا دروازے ہیں ایو بتائیں آٹھ دروازے ہیں اس میں سے ایک دروازے کے نام الرَّيَّان ہے ایک دروازے کے نام باب الصلاح ہے ایک باب الصدقات ہے باب الجہاب ہے حدیث میں جائے سکتا ہے اور صحیح حدیثوں میں اور روزہ کے جو دروازے ہیں وہ باب الصیاب اگر کوئی بندہ زیادہ نمازی ہوتا ہے فرض کے لاوہ نفری خوب پڑھتا ہے تو جنت میں اس کو باب الصلاح نماز کے دروازے سے اس کو فکارہ جائے گا حدیث میں ایک بار اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جنت میں بہت سارے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں جو نمازی زیادہ ہوتا ہے وہ اس کو جنت میں یہ نماز کے دروازے سے اس کو بلائے جائے گا تاکہ داخل ہو جائے اور جو زیادہ صدقات کرتا ہے وہ صدقات کے دروازے سے اس کو داخل کر دیا جائے گا اور جو جہاد خوب کرتا ہے جہاد کے دروازے سے اور جو روزہ رکھتا ہے خوب یعنی فرض کے لاوہ نفری بھی خوب رکھتا ہے تو وہ روزے کے دروازے سے داخل ہوتا ہے تو اب حضرت ابو بکر پوچھنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی ایک دروازے سے داخل ہوگا تو اس کے لئے جنت جانا کافی ہے لیکن کیا کوئی ایسے بھی بندہ ہے جو اس کے نام آنٹھوں دروازے سے پکارا جائے تو آپ صاحب نے فرمایا ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں یہ حضرت ابوبکر کے فضیلت ہے اس لئے اگر انسان تمام عبادات کرتا ہے تو ہر دروازے سے اس کا نام پکارا جائے گا پہلی یہاں سے داخل ہوگا پھر یہاں سے نہیں ہر دروازے سے داخل ہوگا اور اس کے لئے یہ خوشخبری ہے تو روزہ رکھنے سے صرف فرض نہیں بلکہ نوافل بھی کسرت سے رکھنے سے اس آن باب الرئیان سے داخل جنت میں ہوگا اور یہ بہت ہی عمدہ دروازہ حدیث ماتا ہے کہ اس کے دروازہ ایک چوکھٹ ہے ایک چوکھٹ کہتے ہیں جو دروازے کے اوپر ہے اس کی مسافت اس کی چوڑھا ہے صرف سو سال کے دوری کے مسافت ہے اور یعنی وہ کون سے دوری یعنی وہ راکب یعنی جو بندہ گھوڑے پہ بیٹھتا اور دوڑتا ہے گھوڑا اتنہ ہی اور یہ دروازہ داخل یعنی اس سے دروازے کے اندر ہوتا ہے ہم نے تصور کے دروازے اس طرح نہیں وہ تو الگ دروازہ ہے بہت ہی عمدہ دروازہ ہے اس کے بعد ایک اور فضیلت یہ ہے کہ چھٹی فضیلت یہ ہے جو جنت جو روزہ روزہ فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان گناہ سے بچتا ہے اور یہ تجربہ کر لو یعنی ایسان اگر برائی کرنا چاہتا ہے تو پھر کیا کرے روزہ رکھا جائے کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت ختم ہو جاتی ہے سر بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو خون کے دوڑان کم ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے انسان کیا ہے اس کی شہوت کم ہو جاتی ہے پھر وہ برائی کے طرف زیادہ نہیں دیکھتا اس کے فکر صرف پیٹھ کے ہوتا ہے پریشانت ہے کہ مجھے کھانت کب ہے تو برائی کے طرف زیادہ ملتفید نہیں ہوتا روزہ کھانت میں مسلمانوں کے حال دیکھ لو عام دنوں میں تو بہت سے لوگ شیطان بنتے ہیں لیکن یہی لوگ رمضان میں ماشاءاللہ فرشتے بن جاتے کیا ہے روزہ کے اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اسیام جنہ وحسن حسین میں النار کی اسیام یہ ایک حال ہے کہ پردہ ہے برائی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضیعت کی ہے یا معشر الشواب اے نوجوان لوگ کہ تم میں سے جو شادی کرنے کے استطاعت ہے وہ شادی کر لے ہم نے کہنا لوگ جوان شادی کرنے کے استطاعت ہے لیکن اس طرح گھوم رہے برائی کے پیچھے نماز روزہ رکھیں گے لیکن امبال میں اصل اگل برائی کہیں اور الگ برائی فرم دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اس میں شعوت ضائع کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جو شادی کر سکتا وہ جلدی شادی کرے تاخیر نہ کرے کیوں؟ کیونکہ اس کے وجہ سے نگاہیں نیچی ہو جائیں گے اور فرد انسان کی شرمگاہ محفوظ ہوگی حرام سے ومن لم يستطع تو اللہ کے رسول ضروری ہے کچھ صحابے کرام سوچے تو اگر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے شادی نہیں کر سکتا ہے تو آم نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمْ تو روزہ رکھا کرے فَإِنَّهُ لَهُ يَجَا کیونکہ وہ اس کے لئے علاج ہے وہ شہوت ختم کرنے والی وہی چیز ہے تو روزہ رکھنے سے آخر شہوت کم ہوگی آج سے لوگ کے شہوت زیادہ ہو جاتی ہے تو شادی بھی نہیں کر پاتے تو پیدا چلو حرام میں لگا دو نہیں اس لئے روزہ کرنے سے رکھنے سے انسان کے شہوت کچھ کم ہو جاتی ہے اور انسان برائی کے طرف زیادہ ملتفت نہیں ہوتا ہے اور یہ تقریباً کتنا یہ فضیلت تقریباً اکثر ہو چکی ہے اس لئے انسان روزہ خوب رکھے اور یہ رمضان کے مہینہ آنے والا ہے انسان اس کے اہمیت کرے اور جو مستطیع ہے جو رکھ سکتا ہے اس کو رکھنا چاہیے اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے اس قطعب کے باوجود تو اس کے لئے سخت عذاب ہے کافر اس کو نہیں کہیں گے اس کا عذاب کیا ہے یہ حدیث پڑھ کے میں اختتام کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بینا کہ جب میں سو رہا تھا اللہ کا رسول انبیاء کی کہ اب سچ اس میں کبھی شیطان نہیں آسکتا ہمیشہ سچ جو ہے وہی حقیقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو دو آدمی میرے پاس آئے یعنی دو فرشتے آئے فَأَخَذَا بِضَبْعِ دونوں میرے کندے یعنی مجھے لے کے چلے گئے عضو دی یعنی دونوں ہاتھ دانے طرف ایک بان طرف مجھے پکڑ کے آگے لے گئے فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعِرًا تو مجھے ایک پہاڑ پہ لے گئے اور بہت ہی سخت پہاڑ جو بالکل ٹیڑھا میرے ہیں اس میں کوئی جلدی نہیں چڑھ پاتا ہے فَقَالَ صاحب تم اس سے کہنے لگے چڑھ جاؤ تو میں نے کہا میں چڑھنے سکتا ہوں اتنا مشکل پہاڑ ہے کیسے میں چڑھوں اونچی حصے میں میں پہنچا تو میں نے دیکھا آواز سنا بہت ہی چلانے کے آواز رونے کے آواز میں نے سنی تو میں نے پوچھا اللہ کا سب دل گئے کی کون ہے تو کہنے لگے فرشتے کہا دعوا اہل النار یہ جہنمی لوگ کے یعنی آواز چلا رہے رو رہے ان لوگ کے آواز اس طرح ہوگی جیسے آپ نے سنی ہے تو اس کے بعد امم طول قبی پھر آگے مجھے لے کے گئے دونوں پرشتے فَإِذَا عَنَا بِقَوْمٍ مَعَلَّقِينَ بِعَرَاقِي بِهِمْ مُشَقَّقَةً اَشْدَاقُونَ تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لک انہوں کو لٹکایا گیا ہے کہاں سے عراقی یعنی پانس اُلٹا انہوں کو لٹکایا گیا ہے اور کیا ہے مُشَقَّقَةً اَشْدَاقُونَ یہ جبڑے یہ جو مُو ہے پھٹا ہوا کہاں کان تک پھٹا ہوا مُو بالکل پھٹے ہوا یعنی حصہ کی نیچے والا حصہ پھڑ گئے یہ دونوں امثال کہ مُو جو حصہ دو حصہ ہوا تا نیچے والا تو بھی کٹا ہوا نیچے کی لٹک رہا ہے اور خون اتنا زیادہ بہر رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افتاری کرتے ہیں یعنی جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں یا رکھنے کے رکھتے ہیں لیکن توڑ دیتے ہیں کیوں بینہ کوئی عوضوں کے توڑتے ہیں تو انہوں کی یہی عزاب ہے اس لئے جب بھی انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ منظر رکھ لے کہ اس کی اتنا فضائل ہے اور جب بھی شیطان وصوصہ اس کے دل میں ڈال لے یار آپ تو تھوڑ دو آپ تو تھک دے آپ کی نوکری بہت بھی مشکل ہے تو یہ عزاب کے منظر وہ یاد کر لے کیا وہ سبر کر سکتا کبھی نہیں سبر کر سکتا یہاں تو مو چلاتا ہے کھانے کے لیے اور قیامت کے دن وہ مو بند نہیں کر پایا گا کیونکہ پھتے ہوئے اس کا مو اس لئے انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے پقواہ کرے روزہ بہت ہی آسان روزہ مشکل نہیں ہے روزہ ہموں کے دل میں شیطان آکے بیٹھا تھا کہ مشکل ہے اس کی مثال اللہ کے رسول القرآن کے آیت ہے الشیطان یہ انسان صدقہ کرنے لگتا آج جب پیسہ نکالتے غریب کو دینے کے لیے ہر ایک دل میں بات آتی ہے آپ پیسہ دوں یا نہ دوں صحیح نہیں اسے صدقے مستعق نہیں کیوں دوں حالکہ ایک در ہم ایک در ہم سے کیا فرق ہوگا لیکن شیطان آتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ سبحانہ کے ارشاد الشیطان کہ ہمیشہ شیطان فقر یعنی فقیری اور غریبی کے وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائے کرنے کے حکم دیتا ہے یعنی تم لوگ جب صدقہ دینا چاہتے ہو تم کو درا دیتے کہ تم غریب بن جاؤ گے اور اللہ واللہ یعیدکم مغفرت منہ وفضلہ اور اللہ سبحانہ مغفرت اور مزید دینے کہ اللہ سبحانہ وعدہ کرتا ہے تو کس سے وعدہ پر چلو گے اللہ کے وعدے شیطان کے وعدے پر اللہ کے تو روزہ بھی اسی طرح ہے آپ جب روزہ رکھنا چاہتے ہو چاہے رمضان کے ہوئے یعنی دینے تو شیطان آ جاتا ہے کہتے ہیں آپ بھوکے رہو گے آپ تھک جاؤ گے آپ یہ کرو گے یہ کرو گے کیسے روزہ رکھو یہ فرض نہیں ہے فرض ہے آپ معذور چھوڑ دو تو اسان کی دل میں کراہت ہو جاتی روزے سے اور وہ اٹھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا روزہ رکھو میں تیرے لئے مقصر کر دوں گا تمہارے لئے جنت ہے تمہارے لئے نعمت ہے تو جب بھی انسان یعنی سوچتا کہ میں رکھوں یا نہ رکھوں تو یہ اللہ کو وعدہ یاد کر لے اور شیطان کے وعدہ اگر وہ شیطان کے وعدے پر بھروسہ کرتا تو نہ رکھے اور اگر اس کو یقین ہے کہ اللہ کے وعدہ ہی سب کچھ صحیح ہے تو پھر اس کو رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ فضائل ہم لوگوں کو حاصل کرنے کے توفیق دے اور رمضان حاصل کرنے کے توفیق دے انشاءاللہ کل کے درس میں ایک یہ کچھ مسائل ذکر کریں گے نیت کے بارے میں اور کس طرح روزہ رکھنا چاہے اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں وہ ذکر کریں گے اور بیان کریں گے کہ اس کا کیا حکم ہے صل اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ اجوائی